اسلام علیکم آداب دوستو میں زاکر ملک بھلیسی ہوں اور اس وقت میں بھلیس کے ایک دور دراز گاؤں دھڑکائی میں کھڑا ہوں دھڑکائی ایک ایسا گاؤں ہے جس کو گوجری عدب کا مرکز کہا جاتا ہے پورے زلہ ڈوڑا کا اس گاؤں نے بہت سارے شاعر بہت سارے عدیب اور بہت سارے کلمکاروں کو جنم دیا ہے اور خاکان سجاد صاحب کی سربراہی میں انجمن گوجری عدب کا جو کام ہے وہ زورشور سے اس علاقے میں جاری ہے دھڑکائی گاؤں میں میرے ساتھ آج موجود ہیں اسی گاؤں کے ایک ٹیچر جو بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے عدیب ہیں گوجری کے ان کا نام شریف آفتاب صاحب ہے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کا کلام کے کچھ اشار جو ہے وہ سن لیں شریف صاحب آپ اپنا کلام جو ہے وہ تھرم تک پہنچائیں جی ایک کی تو عرض ہے کہ گہتی میرے شہر محبت سرتے لے گئے پہر محبت کیت گیا ہوئے لوگ پر آنا کیت گئی وہاں محبت کیا بات ایک نظم ہے انوانے دعا کرو دعا کرو مصیبت کا دین ہی لیا ہوئے خدا بچڑیاں نہ دیا پھر مولا ملا آوے نائیایا یا پہڑی بوا مصیبت کا دین ہی لیا ہوئے خدا بچڑیاں نہ دیا پھر مولا ملا آوے نائیایا یا پہڑی بوا گدرے نیکی دیا پھر پربلا دعا کرو کیا بات پھر چلیں گڑی پھر آوے بہار پھر چلیں گڑی پھر آوے بہار کیا بات پھر کھلے دنیا کو بندکار اوبار پھر کھلے اٹی تجاوہ بزار پھر دیکھا دنیا نا اندروں جبار یہ شریف آفتاب صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ موجودہ حالات کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے دکانے بند اور لوگ جو ہے مشکلات میں ہیں گوجری میں جو ہے اس کا اضحاد کر رہے ہیں جی آپ بتائیں آگے کریں آجی کعب آگا پھر جا تو آپ گلتیاں گو رو رو گے کریں اعتراف مسیطہ ماں آرجائی وین اعتقاف را کھل ہے دنیا گو ہر اعتراف بہت بڑیا دعا کرو بہت بڑیا پھر بیا کاجانگی رسم ہوئے بہال جائیں کھل اسکول پھر اسے سال لگ لگ گے گلے پھر پوچھا آل بستی نہ آگے نہ سنگیو زوال کیا بات دعا کرو کیا بات ہے شریف پھر لگ گئے رونک تے محفل دوبارہ پھر کھلے مڑ گئے ویں ایک ایک بار سارا قائمہ تے باندھیں جو پیا وہاں آدارہ پھر ہوئے ترقی پھر چھوہاں تارہ دعا کرو کیا بات دعا کرو کھل لے آہو جائی کیا بات کیا بات اسکتے بات گزل سناو کو دمنا میں ارز کیوں کہ کس لیا جیڑو تائی پجھے کس لیا جیڑو تائی پجھے منزل برہر رائی پجھے اور جیڑی حق علالگی ہو گئے سچ کے دور کمائی پجھے بہت بڑی آپ بتایا بہت اچھا میسیج دے رہے ہیں اس شائری کے ساتھ اپنی ہے اگلی گزل ہے کہ مشکل کو ازالو ہوئے جت کو سمجھا نہ لو ہوئے موشکل کو ازالو ہوئے جت کو سمجھا نہ لو ہوئے کیا بات اور تھے گو کین جے تھوگو پونک ہے پاویں کتنوں ڈالو ہوئے کرکر نفرت بندن آ لیا جا تیرو مو کالو ہوئے مومن دل ماں کاکھ نہیں رکھتو جو ہوئے اپرالو ہوئے مومن دل ماں کچھ نہیں رکھتو جو ہوئے اپرالو ہوئے کیا بات ایک ناتیا کلام ہے کہ جاویں سال بسالی لوگ بند گئے اتھ سوالی لوگ جس کی یہ تقدیر ملکیو روز چمیں جا جالی لوگ چار چبک کی ربہ دیکھیں تیرو کرم سالی لوگ اور جس کی قسمت ماری کھوٹی مڑے اتھوں بھی کھالی لوگ کیا بات ہے جس کی قسمت ماری کھوٹی مڑے اتھوں بھی کھالی لوگ کیا بات ہے ربہ بخش انا گے صدقے جیڑا اوچہ آلی لوگ اور مکتو عرض ہے کہ الجیہ رہے ہیں افتاب ہمیشہ سوچا بچ خیالی لوگ بہت بڑی شاعری جو ہے وہ کرتے ہیں شریف افتاب صاحب اگلی گزل ہے کہ بگیا تگیا جانا لوگ جنت بچ پرانا لوگ بہت بڑیا ماری پاویں کوڑی لگ گئے کہیں گا سچ سیانا لوگ پیڑی گال نکڑتا بار مو اپناتے دانا لوگ سو سو لاویں پھر افتاب اٹھا بے زبانا لوگ جے ہو گئے تاں کر جریک جے ہو گئے تاں کر جریک شبر ناجر جر جریک بس ایک کترو رحمت لوڑ ہے بس ایک کترو رحمت لوڑ ہے کھل جاتو وہ دار جریک کوئی مرہت ہے چیتے آوے موت بھی کڑی پار جریک اور محنت اگے پارنی ٹکتا اہمیں لگ گئے دار جریک بہت بڑیا شہر ہے محنت اگے پارنی ٹکتا اہمیں لگ گئے دار جریک اور اس سنگھ نہ افتابلہ یاری یا دولت زر جریک ایک گزل ہے آخری گزل ہے کہ چیتے آوے آج بھی سرکار واتے واہی تھی چیتے آوے آج بھی سرکار واتے واہی تھی چمچانگ لگی تھی مرنے گرائی تھی ہو گیا جو انہوں تو بندوں نے کاک بھی کھاتا رہتا نٹ گید ہے اسے مپل آئی تھی اور اپنا گا سیرور بڑوں کو جو ہے تو سولہ آنا سچ کے بڑی پاریس آئی تھی اور جری آنچ آئی نہیں کدے کسی موڑ پر پلے جس جس گئے انصاف تو خدائی تھی اور سیرمانی آتمار کانا بشتاوے ان افتاب تھی جو رائیوی کا پنیتوائی تھی شکریہ بہت بڑی شائری شریف آفتاب صاحب کی ہے ڈھڈکائی کے رہنے والے ہیں اور ٹیچر ہیں آج کل کانسر کے علاقے میں وہاں کی سکولوں میں پڑھاتے ہیں ڈھڈکائی کا جو یہ گاؤں ہے یہ گاؤں عدب کا گہوارہ ہے گوجری عدب کا اور یہ گاؤں پورے زلہ ڈوڑا کے اندر جو ہے گوجری عدب کے لیے جو ہے ایک بہت ہی عالی مقام رکھتا ہے یہی ان کی شائری کو لے کر میں آج آپ کے سامنے آیا تھا پھر کسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب السلام علیکم موسیقی موسیقی